نمازکار اپنا اپنی پی دیکھ رہا ہے آپ نہ ہوں آپ کے ساتھ پرشاند کٹھارے اور بلٹن کی شروعات وارانسی سے آئی بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتانے گیان واپی سروے پر سب سے بڑی خبر ہے سوتروں کے حوالے سے ایک خبر ہے تیخانے کو لے کر ہندو پکش کا یہ دعویٰ ہے کہ تیخانے میں چار فیٹ کی مورتی ملی ہے مورتی پر کچھ کلاکرتیاں بھی ہیں اور مورتی کے کالکھنڈ کا پتہ لگایا جا رہا ہے تو گیان واپی پریسر میں موجود تیخانے کو کھولا گیا ہے یہ ایس آئی کی ٹیم تیخانے کے اندر سروے کر رہی ہے تیخانے کے اندر کمل، ترشول، کلش اور مورتیوں کی آکرتیاں ملی ہیں یہ بڑی خبر ہے چونکہ گیان واپی میں سروے شروع ہو چکا ہے وارانسی میں اور سوتروں کے ذریعے یہ جانکاری نکل کر آئی ہے کہ تیخانے میں کافی کچھ ایسا ملا ہے جو سیدھے طور پر ہندو مندرس کی اور اشارہ کر رہا ہے ہندو پکش کا یہ دعویٰ ہے کہ تیخانے میں چار فٹ کی مورتی ملی ہے اس کے علاوہ اس مورتی پر کچھ کلاکرتیاں بھی ہیں اور نیوز ایٹین سمواداتا عمید سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں عمید کیا اور ڈیٹیل اس معاملے میں سروے میں واقعی تیخانے میں کچھ نکل کر آیا ہے کیا بتا رہے ہیں سورسس یہ دعویٰ بھی ہے کہ تیخانے کے اندر سے ایک چار فٹ کی مورتی پرامد ہوئی ہے یہ ہمارے سورسس کا کہنا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ کلاکرتیاں بنی ہوئی ہے لیکن کس کھالکھنڈ کا ہے یہ اس بارے میں بھی پتہ لگانا ہے اس کے علاوہ جو دیواروں پر کچھ پرسیقشن بنے ہوئے ہیں یہ پرسیقشن ملے ہیں یہ بھی ہمارے سورسس بتا رہا ہے اور پھلحال سروے کا کام لگتار جاری ہے ابھی اور جب سے پہلے دسٹنگ چیز ہے دسٹنگ کے بعد جو ہے کوٹڈا کمپیٹیشن کے دوران ہی یہ سب برامد ہوا ہے ایسا ہمارے سورسس کا کہنا ہے لیکن پھلال اگر سیار کے جریعے جو سروے ہوتا ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے بلکل عمید بہت ساری تصویریں تو اوپن بھی نظر آ رہے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ترشول یا موردیاں یا پھر بولینات کی پنڈی اگر نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک اور اشارہ تو کرتا ہی ہے لیکن تہکانے ہم مان کر چلیں کہ جیسے جیسے سروے آگے بڑھے گا بہت سارے راز کھلیں گے جاہر طور پر لیکھیں جس طریقے سے صبح مسلم پسکار خود ایسائی سروے کا سپورٹ کیا ہے خود مسلم پسکار اندر سروے کے دوران اندر موجود ہے اور جب صبح ہم نے ان سے باتشک کی تھی اور ہم نے پوچھا تھا کہ کیا تہکانے کی چابی کو ان کو دے دیں گے ایسائی ٹیم کو تو انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ان سے مانگا جائے گا وہ تہکانے کی چابی کو انہیں دے دیں گے تو چاہر طور پر تہکانے کی چابی دی گئی ہوگی اور اس کے بعد سب سے پہلے شروعات میں جو مسجد کے کے ایٹکر ہے انہوں نے مسجد کا گیٹ کھولا اور اس کے بعد ایسائی ٹیم اندر داکی روئی ہے ساتھ میں ہندو بخشکار بھی تھے مسلم بخشکار بھی تھے اور اس کے بعد جو سروے کا کام ہے وہ لگاتار سب سے جاری ہے ایسائی کی ٹیم نے اپنے ٹیم کو پانچ پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا یہ پانچ پارٹ لگاتار ہر اینگل پہ ہر پریشر کے اندر ہر الگ الگ پارٹ پہ وہ لگاتار سروے کا کام کر رہا ہے جس بھی تہکانے میں انٹری کرتے وقت ہی بتائے یہ جا رہا ہے ہمارے سورسز یہ بتا رہا ہے چار فٹ کی لمڈی مرتی ملی ہے اور اس بلال کس کالکھنڈ کی ہے اس بارے میں پتا لگانا ہے یہ ہمارے سورسز بتا رہا ہے تو وہیں سلس کی پتیگ رسول کے پتیگ بھی برامت کیے گئے ہیں ملے ہیں بلکت بہت شکریہ آپ کا ازوستار سے جانکاری کے لیے دھنیوان آگے بڑی گئے اور اب بھوپال سے بڑی کپر ہے جی ایم سی میں جوڑا کی ارتال جاری ہے ارتال سے مریض پریشان ہے وارڈوں میں مریضوں کو بھی دیکھنے نہیں پہنچے ہیں ڈاکٹر یوڑا کی ارتال کو پردیش پہ آپی سمرتن ملا ہے ہندور اور جوالپور میڈیکل کالیج میں بھی ارتال کی گئی ہے جی ایم سی کے ڈاکٹروں کی ارتال کے مدین نظر ڈاکٹر سرسپتی کے پریشن بھی اس پردرشن میں شامل ہوئے ہیں یہ بڑی خبر ہے بھوپال سے جی ایم سی میں یوڑا ارتال پر ہیں یوڑا کی ارتال چل رہی ہے ارتال سے مریض حالکہ پریشانی چھیل رہے ہیں وارڈوں میں مریضوں کو بھی ڈاکٹر دیکھنے نہیں پہنچ رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں جوڑا کی ارتال کو پردیش ویاپی سمرتن بھی حاصل ہوا ہے کیوالپوپال نہیں بلکہ اندور اور جوالپور میڈیکل کالیج میں بھی جوڑا کے ڈاکٹر ارتال پر ہیں لگ بھگ چار سے پانچ دن ہو گئے آپ تک پرساشن کی اور سے جو کاروائی کی گئی ہے اس سے آپ کتنا سنتوست ہیں کتنا سیٹسوائیڈ ہیں کچھ بھی نہیں اس کو only سسپنٹ کیا میڈم کو ارنو کماری ہیچوڑی کو اس کو دوسرا دور سے پرانسر کرنا ہے اس بوپال میں نہیں رکھنا ہے وہ کچھ بھی اس میں کچھ میم ہیمانٹی نہیں اس کے نیچے والے پروفیشس پال لبی پوروہ میڈم آدو واقدوانی میڈم ہمیں پانچ میمبرز کو لکھ لیا اس کو بھی ایکشن دینا ہے آپ تو ماہم جو ٹیچرز ہیں کل ایک ان کا بھی ایک فیکلٹی میمبرز کا بھی ایک لیٹر جو ہے وہ جاری ہوا اس کے بارے میں آپ کو پتا چلا ہوگا ہاں جی ہمیں پتا چل گئی ہے ٹیچرز بھی شاید ایئی بول رہے کہ ہیچوڑی ایسا ٹاکسک کلچر بنا کے رکھا ہے وہ کود ٹیچرز کو ٹاکسٹر کتے تو انہیں بھی شاید ایسا کچھ نئی سمجھ آتے وہ اپنی پریجر جونیس پہ ڈال رہے وہ ہم سمجھ سکتے اس لیے ہم بھی مانگ رہے کہ ہیچوڑی کو پہلے بھی ایسا ہوا ہے ان پہ بہت سارا کمپلائنس ہے تو ان کو ہٹاؤ کولیج سے آج لگاتار چوتھا دن ہے سٹرائک کا اور آپ تک کچھ نکل کر آیا ہے دیکھیں وارتہ ہماری سکاراتمک رہی ہے جن مددوں پر سہمتی بنی ہے وہ مددے ہمارے سنگیان میں ہے ساشن کے بھی پرشاشن میں جو مول ہے کہ جو ورک کلچر میں بدلاؤ کی بات ہم کر رہے ہیں جو بدلاؤ چاہتے ہیں اس کی سب سے پہلی شروعات ڈاکٹر عرونہ کمار میڈم کو یہاں سے ہٹا کرتا ہے جب تک ہٹائے نہیں جاتا تب تک شروعات نہیں ہوگی کیونکہ مول جو وشہ ہے جو مول ہے ٹاکسی سٹی کا وہ وہی ہے آج نہیں ابھی سے نہیں پورو میں بھی کئی پی جی چھاتر ان کے پرہ بھائیو کے کارنڈ ان کے ٹاکسی سٹی کے کارنڈ جو چھوڑ کر جا چکے ہیں ہر میڈیکل کالیج ساشکی میڈیکل کالیج ہیں مدپدیش کے وہاں بھی ڈاکٹرز نے اپنی ہرتال شروع کر دی مریج کو بھی اس سے خاصی پریشانیوں کا سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن پرابندن اب تک اس کا کوئی حل نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا بھی نہیں چل رہا پھر مانگ پر کیوں وچار نہیں کر رہا جو مانگ ہیں جو نئے ڈاکٹرز لگاتار کر رہے ہیں اگر نہیں ہو رہا اور پریشانی پیدا ہو رہی تو کیا اس کے لئے پھر سواست محکمہ یا جی ایم سی پربندن ذمہ دار نہیں کواسو بلکل پرشان دیکھیں یہ جو سارے ماملے آئے ہیں ڈاکٹر مہشوری کا ہو یا پھر اس کے بعد ڈاکٹر سورستی نے کئی سارے سوال کھڑے کرتے ہیں اور یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جب چار دن ڈاکٹرز کی ہرطال کو لگاتار ہو چکے ہیں تو پھر اب تک کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہوئی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور آج نہ صرف بھوپال کے جنئر ڈاکٹرز بلکی پورے مدبدیش کے جنئر ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ہرطال پر بیٹھ گئے ہیں اور لگاتار اپنی مانگو کو لے کر مکھا رہی یہاں پر آپ دیکھیں مالا یہاں پر ڈاکٹرز کی اور سے پہنائی گئی ہے اور لگاتار یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر سرسوطی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کیوں ہم نہیں چاہتے ہم دل پہ پتھر رکھ پر بیوش ہے مین ہمارا جو مریض کی سیوہ کرنا مریض روگیوں کی سیوہ کرنا ان کو ٹھیک کر گھر بیجنا پر یہ جو لڑائی ہے ہماری جو ہرطال ہے صرف ڈاکٹرز کے وشائی میں نہیں روگی کلیان کے وشائی میں ورک کلچر اچھا ہوگا ان وارمنٹ اچھا ہوگا تو ہم جس ویدھا میں پارنگ تھے اس کو اچھے س کر پر پائیں گے اور روگی کا کلیان کر پائیں گے اور بھی ڈاکٹرز ہیں ہماری ساتھ آج ڈاکٹرز سورسوٹی کے پیرنٹس بھی بھوپال آئے ہیں کچھ ان لوگوں نے بتایا ہوں کہ ان سے کوئی پربندن نے بات چیت کی کیونکہ ان نے تمام آروپ لگائے تھے نہیں ان کی طرف بھی شاید کسی نے کچھ اپروچ نہیں کیا ہے تو میرے حساب سے سرکار کو آگے آنا چاہیے اور ہم سے بات چیت کرنی چاہیے پریشان جو ڈاکٹرز ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ اب تک کسی بھی تریف کی سے پربندن کی اور سے کوئی تھوز کاروائی یا تھوز بات چیت نہیں ہوئی ہے اور جو قدم اب تک اٹھائیں گئے ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہیں ان سے پوری شپوری سے بڑی خبر ہے کوچنگ سے لوٹ رہی چھاترہ کو پولس نے رون دیا موقع پر ہی چھاترہ کی موت ہو گئی ہے سپ کوٹی کے سامنے کی یہ گھٹنا ہے وہاں چھوڑ کر فرار ہو گیا اتوائی گاؤں کی رہنے والی تھی چھاترہ شپوری میں رہ کر پڑھائی کر دردناک تصویریں ہاتھ سے کم اور بڑی خبر چندوارہ سے پنڈت دھیریندر کرشنش شاستری چندوارہ پہنچے ہیں چندوارہ میں باگشفر دھام مہاراج کی قطعہ ہونے جا رہی ہے چندوارہ کے سمریہ میں رام قطعہ کریں گے باگشفر دھام کے پنڈت دھیریندر کرشنش شاستری تو یہ بڑی خبر ہے چندوارہ میں دربار لگے گا پنڈت دھیریندر کرشنش شاستری کا 5 سے 7 اگست تک قطعہ ہونی ہے قطعہ کریں گے پنڈت دھیریندر کرشنش شاستری چندوارہ پہنچ چکے ہیں وہ اور چندوارہ کے سمریہ میں رام قطعہ آئیجیت ہونے جا رہی ہے خبر اجین سے مشہور رام قطعہ واشک مراری باپو اپنے بھکتوں کے ساتھ بابا مہکال کی نگری پہنچ مراری باپو دوارہ وشیش ٹرین سے بارے جوتر لنگوں کی یاترہ کی جا رہی ہے جس میں ایک ہزار آٹھ بھکت شامل ہیں جس میں سو سیدھ ایک ودیشی ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور ایسے میں مسور قطع بچک جو 12 جوتر لنگوں کی یاترہ کر رہا ہے ان کے ساتھ میں 300 سے ادھک ان کے جو بھکت اور اس میں بیدیش بھکت بھی سامیل ہیں جو ہے بھگوان کے 12 جوتر لنگ ہیں ان کے درشن جو ہے ان کے بھکتوں کو کرائے جا رہا ہے ساتھ 18 دن تک یہ جاترہ چلے گی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے 12 کلومیٹر کی جاترہ کی جائے گی اس میں جو 300 سے عدد ست دلو ہے جو بھدیش بھکت بھی مرارو واپو کی جاترہ میں سامیل ہیں آج جن اس کا پڑاؤ ہے یہاں پر ایک دن کی رام کتھ کیا جائے گا مہا کال مندر کے پاس میں ساتھ ہی کل دوار کا اور ان سہر میں جائے گی اور یہاں پر بھی رام کتھ کیا جائے گا اس جاترہ کا سماپن ہو جائے گا یہ بنائی گئی ہے جس میں ریسٹورینٹ سے لے کر سارے تمام پرکار کی جو بیویستہ ہیں وہ ساری شویدہ اس میں دے رکھی ہے 300 سے ادھک یاتری جو ہے جو بھکت ملاری واپس کے وہ ان کے ساتھ اس ٹرین میں چل رہا ہیں وہ جن جائے پٹوا نیو ڈیٹنگ مرک پردیش اور آباد بارش کے کہہ کی ایم پی میں بھاری بارش کا دور جا رہی ہے ندیہ اوفان پر ہیں ڈیم لوالب ہیں نرسنگ پر میں برگی باندھ کے انیس گیٹ کھلنے کے بعد گوٹے گاؤں جولپور سے سڑک مار کا سم پر ٹوٹ گیا ہے برمان گاڑ جلبگن ہو گیا ہے نربدہ پر مر نربدہ اوفان پر دموں میں باری بارش سے بار کے حالات بنے ہوئے ہیں بارش سے بجرنگ بلی کا مندر بہ گیا لیکن پرتیمہ جس کی تس رہی ادھر اشوک نگر میں چندیری راج گھاٹ کے مہرانی لکشمی بائی باندھ کے گیٹ کھولنے سے یو پی اور ایم پی کو جوڑنے والے پل پر پانی آگیا پہی نیواری میں ماتا ٹیلا ڈیم سے پانی چھوڑے جانے سے بیتوا پان پر پن سمیت کئی سلوں میں بھاری بارش سے حال بے حال ہے چھے تصویریں ہیں آپ کے ٹی وی سکرین پر بھاری بارش کے بات کیا استیتی ہے نرسنگ نربدا پرم دمو عشوک نگر نیواری اور پن شیپوری سے بڑی خبر ہے بھاری بارش سے مکان زمی دوز ہو گیا پچھوڑ تحصیل کے بدرواز میں پرانا مکان دھرارش آئی ہو گیا بارش کے چلتے مکان ڈھے گیا حادثے میں بال بچے ہیں لوگ یہ تصویریں شیپوری کی ہیں کہ کچھ پل میں پورا مکان دھرارش ہو گیا پرانا مکان ہی بتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ ایک قصہ مکان کا بھر بھرا کر گر گیا بال بچے ہیں لوگ مدی پردیش میں موسیلہ دھار بارش کا دور لگاتار جاری ہے موسم ویبھاگ نے بھاری بارش کے مدنظر راج کے لے کچھ جگہوں پر اورنج جاری کیا ہے تو لگاتار بارش ہو رہی ہے مدی پردیش میں اور اسی کے مدنظر موسم ویبھاگ نے الگ لگ اوزلوں کے لحاظ سے الٹ بھی جاری کیا ہے لگاتار جو ندیاں ہیں وہ فان پر ہیں اور بارش کا الٹ ہے بلکہ لوگوں کو سترک بھی رہنا ہوگا اس موقع پر 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 جاتی ہے تاکہ لوگ اپنی جان جو کھمی نہ ڈالے مدی پردیش میں لگاتار مسلدھار بارش کا دور جاری ہے لگاتار جاری بارش کے چلتے مدی پردیش کی تمام ندی ندیاں تالہ باند اب کہی نہ کہی لبالب بھر چکے ہیں اور اوفان پر بھی ہیں کئی باندھوں کے ڈیم کھولے گئے ہیں جس کے چلتے ندیوں میں بھاری ماترہ میں جو پانی ہے وہ آگیا ہے اور ندیوں کے جو تٹھیے علاقے ہیں اور جو نچلی بستی کے علاقے ہیں وہاں پر بار جیسے حالات بھی بن گئے ہیں پردیش میں کئی جگہوں پر گاؤں شہروں کا سمپرک ٹوٹنے کی بھی خبر ہے وہیں آج بھی موسم ویباغ نے دمو نیواری دتیا بھند مرینہ ویدیش رائے سین جلے میں اتی بھاری بارش کا ریڈ الیٹ سیہور نرمدہ پورم اشوک نگر شپوری نرسنگ پور ساغر چھتر پور ٹیکم گر جلے میں اتی بھاری بارش کا اورنج الیٹ تو وہیں مدھپدیش ہم سابدھانی برتنے کی بھی اپیل کر رہے ہیں کہیں ندی نالے افان پر ہو پل کے اوپر سے پانی بیرہ ہو تو اپنی جان کو جو کہ میں ڈال کر ان جگہوں پر جانے سے بچے اور اپنی اور اپنے پریوار کا بے حد دھیان رکھیں تھنڈر سٹروم جیسی سٹی اگر بن رہی ہے تو بہت ضرور یہ تب اپنے گھروں سے باہر نکلیں کیونکہ بارش کے موسم میں کئی ہاتھ سے بھی ہو رہے ہیں جن کی خبریں بھی لگاتار نکل کر سامنے آ رہی ہے ویڈیو جن للی سنج نام دیو کے ساتھ نیو سی ٹی شکا بیٹا ہے ویوی کانند آدی واسی یوک کو آروپی نے گولی ماری تھی اور اسی کے بعد ویوی کانند ویش فرار ہو گیا تھا اسے انامی گھوشت کر دیا گیا دس ازار روپے کا انام ویوی کانند ویش پر گھوشت کیا گیا رازدو بیدی نیوز ایٹین سموادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راج کیا جانکاری کیا اور ایکشن انام گھوشت کرنے کے بعد پولیس لینے کی تیاری میں پولیس لگاتار اس بات کا پیاس کر رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے بیوی بیش کو گرفتار کیا جائے پولیس ازار ازار روپے ہیں اس میں بنائی گئی ہیں اور لگاتار بیوی کانان بیس کی تلاس کی جا رہی ہے بیوی کانان بیس جار خند یا تی اتر بزیس کی طرح پا گیا ہے تو اس کو گرفتاری کے لیے دس ٹی میں بنائی گئی ہیں سار تی دس تی جار روپے کا انام چلے بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے دنواد اور اب روک کریں گے سٹی ٹاپ ٹوئنٹی کا گیا نوابی سروے میں تیخانے کو لے کر ہندو پکش کا دعویٰ تیخانے میں چار فٹ کی ملی مورتی مورتی پر بنی ہوئی ہیں کچھ کلا کرتیاں جول پر میں ایسی میں بلاسٹ کے کارن گھر میں لگی آگ ہوا حادثہ ایک گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر پا گیا کابو شورٹ سرکیٹ کے کارن ایسی بلاسٹ ہونے کی دکٹر سرسپتی سوسائی مابلے میں پرسوتی روگ ویبا کے پروفیسر نے کھولا مورچہ سٹوڈنٹس کے آروپوں کو بتایا صحیح دکٹر ارونا کمار کو سسٹم سے باہر کرنے کی مانگ بیتی رات سے سندر کانٹ کا پارٹ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس شیوپور تحصیل دار رمیتہ سنگ تو مرکاز تیفہ لوپ لائن میں رکھنے سے تھی ناراض لمبے سمیہ سے نرواشن میں تھی ڈیوٹی گرانپور میں یوفتی نے مال کے چوتھی منزل سے لگائی شلانگ یوفتی کانیجی اسپتال میں لاجاری موقع پر پہنچی پولیس سنگ رولی میں بی جی پی سامنے کولڈ انڈیا کول انڈیا سچپ کے دورے سے پہلے سڑک کے ڈیوائی ڈیوائی ڈر میں پیڑ کی جگہ لگائی ٹہنی مدیہ پردیش میں موسیلہ دار بارش کا دور جاری آج بھی کئی زلو میں الیٹ نربضہ سمیت پردیش کی قریب ساری ندیا آفان پر بارش کا ریڈ یلو اور اورنج جلٹ جاری موسیلہ دار بارش کا دور جاری موسم بھاگ بھاگ نربضہ پرم میں لگاتار بارش سے برگی ڈیم لبالب پانی چھوڑے جانے سے نربضہ کا جلست ترگوہ نو سو سنتاون لائن ایریا میں پرشاسن نے جاری کیا لگت اور پاکستان سے بڑی خبر ہے امران خان کو تین سال کی سزا ہوئی ہے توشا خانہ کیس میں تین سال کی سزا سنائی گئی ہے امران خان کو پاکستان کے پورو پی ایم کو توشا خانہ کیس میں تین سال کی سزا کا اعلان ہوا ہے امران خان پر ایک لاکھ کا جرمانہ بھی لگا ہے یہ بڑی خبر امران خان پاکستان کے پورو پردان منطری امران خان کو تین سال کی سزا سنائی گئی ہے یہ پورا معاملہ توشا خانہ کا اور توشا خانہ کیس میں تین سال کی سزا امران خان کو سنائی گئی اور اس کے ساتھی بلیٹن میں اتنا خبروں کا سلسلہ جاری ہے